جہاں پہ محلاؤں کو ننگا کیا گیا ان کا ریپ کیا گیا سر کون ذمہ دار ہے سر اس کا ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ واسودے و کٹم کم پوروہ وشو میرا پریوار ہے سر سر اس کا منیپور ہمارا پریوار نہیں ہے سر ہر تین گھنٹے میں ایک محلہ کا شارعر ایک پیڑل اتر پردیش میں ہو رہا ہے اور اتر پردیش کی سرکار اور کیندر کی سرکار اور یہ ڈبل انجن کی سرکار اس بات کا سنگیان نہیں لے رہی ہے جو سیوکتھ وپکش دوارہ لائے گیا ہے اجیش مورجم آپ کو بہت دھنیواد دیتی ہوں ستہ پکش کے لوگ کہہ رہے تھے منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم کو راجستان میں چرچہ کرنی چھئے جو محلاؤں کے ساتھ جگنی اپراد ہو رہے ہیں گجرات کی چرچہ کرنی چاہیے چھتیس گھر کی چرچہ کرنی چاہیے تو مدر پردیش کی بھی چرچہ ہونی چاہیے اتر پردیش کی بھی ضرور چرچہ ہونی چاہیے کیونکہ آکڑے بتاتے ہیں انسی آر بی کے کہ ہر روز ہر تین گھنٹے میں ایک محلہ کا شارعرک اتپیڑن اتر پردیش میں ہوتا ہے ہر تین گھنٹے میں ایک محلہ کا شارعرک اتپیڑن اتر پردیش میں ہو رہا ہے اور اتر پردیش کی سرکار اور کیندر کی سرکار اور یہ ڈبل انجن کی سرکار اس بات کا سنگیان نہیں لے رہی ہے سر منیپور کی جو گھٹنا ہوئی ہے سر یہ کوئی معمولی گھٹنا نہیں ہے یہ بہتی سمویدن شیل گھٹنا ہے اور سر سرکار کا رویہ بہتی سمویدن ہین رہا ہے اس ماملے کو لے کر سر یہ سرکار اہنکار میں ڈوبی وی سرکار ہے درب مد اور دم میں ڈوبی وی سرکار ہے سر it was a complete violation of human rights destruction of human rights and using women as instrument for appropriating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy very good point very good point sir اور اس کی اس پورے کانڈ کی نندہ پورے وش میں ہوئی ہے اور ہم بھارت واسیوں کا سر شرم سے جھکا ہے سر اس گھٹنا کو لے کر سر اگر ویجوالز سوشل میڈا کے مادھیم سے نہیں نکل کے آتے تو کسی کو بھی نہیں پتا چلتا کی کیا ہوا ہے منیپر میں سر اور جو ویجوالز آئے جہاں پہ محلاؤ کو ننگا کیا گیا ان کا ریپ کیا گیا سر کون ذمہ دار ہے سر اس کا اور یہ کوئی ایک ایسا واقع نہیں تھا ایسے جیسے سپریہ سولے جی نے کہا ایسے لگ بھگ چار ہزار ایف آئیز اس طرح کی ریجسٹر ہوئی ہیں سر سر ہم سرکار کے جاننا چاہتے ہیں سرکار سے کتنوں پہ آکشن ہوا ہے کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں سر سر لگ بھگ ساٹھ ہزار لوگ دسپلیس ہوئے ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں رہ رہے ہیں پورٹین تھاؤزن چلرن are displaced sir in this they are not able to go to schools and sir there are more than 150 deaths سر تو یہ بھاجپا کی نیتک اور آجنیتک ذمہ داری نہیں ہے so we just requested our honourable prime minister to come to the house and so that we can talk about it so that we could just share our viewpoints with the honourable prime minister جس سے honourable prime minister ہم سامنے بات رکھنا چاہتے تھے لیکن honourable prime minister آج بھی موجود نہیں ہے اس چیز کی ہمیں ہمیشہ کمی محسوس ہوگی سر سی ایم کا یہ وشیش دھرم تھا کیونکہ وہ سی ایم کی کرسی میں بیٹھے تھے ان کا وشیش دھرم تھا کہ وہ اس وائلنس کو روکنے کا کام کرے سر it is a bordering state ہماری full army وہاں پہ deployed رہتی ہے اسام رائیفلز وہاں پہ ہے سر border security force ہے سر اگر government چاہتی وہاں کی تو within two days سر یہ control میں لائے جا سکتا تھا وائلنس لیکن سرکار کی intention was not right اور سر آج بھی سرکار deception mode پہ ہی ہے سر honourable prime minister said ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ واسودیو کٹم کم پورا وشو میرا پریوار ہے سر سر کیا منیپور ہمارا پریوار نہیں ہے سر کیا ہمارے دیش کا انگ نہیں ہے سر تو یہ step motherly treatment منیپور کو کیوں دیا جا رہا ہے سر سر بی جے پی کی جو نیتی ہے سر وہ نفرت کی راجنیتی کرتے ہیں سر وہ vote کی راجنیتی کرتے ہیں سر اور بی جے پی پوری تہرہ سے اس کے لئے زمینے دار ہیں سر 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 نشد prendre موسیقی 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 سپرائز مہیاں کرائے گی ہمارے فارمرز کو which has not yet materialized sir sir artificial scarcity create کی جاتی ہے لیکن اس کا جو منافع ہوتا ہے sir وہ ہمارے کسان بھائیوں کو نہیں مل رہا ہے تو یہ کسان بھائیوں کو جو منافع نہیں مل رہا ہے یہ منافع جاتا کہاں پہ ہے sir sir اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ sir مہناؤں کو بہت دکت ہو رہی ہے وہ نیوٹریشن کے انگل سے sir کوئی تھالی جیسے کی سپریہ سولی جی نے کہا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں ایک تھالی کی قیمت لگ بک پانچ سو روپے سے بھی زیادہ ہے sir اگر وہ چاہتی ہے کہ دار روٹی سبزی پنیر اس کی تھالی میں ہو تو مہلا نہیں کر پا رہی ہے sir